اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران اور آپ اس لوگ ڈاؤن کو اچھی طرح سے فالو کر رہے ہیں مجھے ایک بہت ہی ٹرکی ٹاپک دیا گیا ہے ایک بہت ہی اہم اور اسنشل ٹاپک بھی ہے لیکن ٹرکی اس اعتبار سے کہ ہم سب لوگ ڈاؤن میں ہیں آپ سب جانتے ہیں آفیسز بند ہیں اور لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں بزنسز ڈسرپٹڈ ہے کنٹری کی ایکنوئیک پوزیشن بہت خراب ہے اور اس سچویشن کے اندر ٹاپک یہ ہے کہ انکم جنریٹنگ آئیڈیا کیا ہو سکتی ہے انکم جنریٹنگ آئیڈیا دورین لوگ ڈاؤن اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سکتے ہیں لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوگی اس کی شروعات ہمارے فرسٹ تھوٹ پروسیس سے ہوگی what do we think ہم کیا سوچتے ہیں what is it in our minds ہمارے ذہن اور سوچ میں کیا ہے تو آئیے آج ہم اس ٹاپک کو light of hope اس پروگرام کے اندر explore کریں انکم جنریٹنگ آئیڈیا دورین لوگ ڈاؤن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کے لیے حلال انکم جنریٹ کرنے کی کیا آئیڈیا ہو سکتی ہے یہ ریال آئیڈیا تو آپ کو خود ہی سوچنا ہوگا میں آپ کو صرف کچھ سجیشنز دوں گا گائیڈ کرنے کے لئے کچھ راستے بتاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ آپ کو خود جیسے کہ یہ سیشن اٹین کرنے کے ہاف انار کے بعد کچھ ایسی چیز ملنے والی کہ ابراکڈابرا بس پیسے آگئے ایسا نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا some valuable suggestions انشاءاللہ جس سے کہ آپ اس lockdown والی situation میں بھی کیسے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے before I start یہ رکھ دوں کہ بھئی lockdown چل رہا ہے لیکن ہمارے minds lockdown نہیں ہونے چاہیے ایک believer کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد سے difficulties میں بھی آسانی ہوتی ہے ہے نا قرآن کا وز اللہ تعالی کیا فرمایا اننا مال اسری اسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ knows and we don't know ہم اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا تو یہ ایمان کے ساتھ ہم وہ دماغ کو lockdown ہونے نہیں دیں گے یہ ہمارے لئے سب سے پہلی important چیز ہے کہ we should not let our minds close اگر آپ کے mind نے یہ سوچ لیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا کچھ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا آپ کے لئے تو آپ کو اس میں positivity رکھنا ہے سب سے پہلے اگر آپ positivity کے ساتھ دیکھوں گے تو راستہ دکھے گا راستہ دکھے گا اور یہ topic کیوں اتنا important ہے کوئی کہے بھائی یہ time پر let's read the Quran اسلام کا علم حاصل کریں گے کہ income generating ideas کی بات کریں گے کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں yes اسلام کا علم حاصل کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے and this is the best time یہ time best time ہے جب آپ کے اوپر بہت سارے responsibilities اور compulsions نہیں ہیں traveling time time تو پکا بچ رہا ہے اور بہت کچھ اور بھی time بچ رہا ہوگا تو یہ time دین کا علم حاصل کرنے کا best time ہے اس میں کوئی شک نہیں اور دین کا علم حاصل کرنا بھی چاہیے ہمیں ایسے time کو use کرنا چاہیے لیکن اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جو کھانا ایک شخص کھاتا ہے کہ کوئی شخص خود کی ہاتھ کی کمائی سے بہتر خانہ نہیں کھاتا جو خانہ اس کی ہاتھ کی کمائی سے جو اس نے اسے ملا ہے اس کی محنت کی کمائی سے اس سے بہتر خانہ کوئی نہیں کھاتا مطلب سب سے اچھا خانہ وہ ہوتا ہے اسی طرح سنن ترمیدی میں صحیح حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توقل کے تعلق سے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے لَرُزِقْتُمْ کَمَا يُرْزَقُتْوَئِر اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے پرندے جو ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کیسے انہیں رزق دیتا ہے اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا تقدو خیمہ سن بطروہو بیتانا وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں گھر میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پرندے کیا بیکپیک کری کرتے ہیں بیکپیک کہ ہاں ہمارے بیکپیک میں بھرو آرے کل کا کچھ سٹاک نہیں بچا ہے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں گھر میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن پرندوں جیسا بیہیوئر ہمارا ہونا چاہیے اب یہاں پہ سمجھنے والی کئی باتیں ہیں فرسٹ کہ اللہ تعالی لر اوزک تم اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیا وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک بات کیا ہے کہ بھئی ہم تو لوگ ڈاؤن میں ہیں وہ پرندوں کی مثال ہمارے لئے کیسے applicable ہوگی وہ پرندے تو نکل سکتے وہ لوگ تھوڑی لوگ ڈاؤن میں ہیں لوگ ڈاؤن میں بھی پرندے تو اڑ رہے ہیں ہم لوگ تو لوگ ڈاؤن میں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں physical lockdown کا مطلب mental lockdown نہیں ہونا چاہیے number one number two ہمارے پاس internet وغیرہ کے ذریعے کئی ایسے راستے تو یہاں پر بات کیا ہے نا میرے brothers and sisters آپ نے دیکھا ہے پرندوں کو کیسے enjoy کرتے ہیں کہا بھی جاتا ہے نا if I could enjoy my life like a bird میں پرندے کی طرح اپنے آپ کو اگر زندگی میں enjoy کر سکوں کہا ہے جاتا ہے نا کیونکہ حقیقت میں پرندے کر رہے ہیں نا کام بھی کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے they are enjoying it اور آپ کو جو ideas میں بتانے والا ہوں یہ اگر آپ بوجھ سمجھ کے کروں گے نا تو آپ تھوڑا سا چل کے چھوڑ دوں گے وہ چیز اگر آپ پرندوں کی طرح enjoy کر کے کرو نا تو they will work for you the way it works for birds تو پرندوں کی طرح enjoy کرنا ہے یہ ایک بات mind میں رکھئے دوسری چیز work کرنا ہے مطلب effort لگانا ہے پرندے effort لگاتے ہیں اور tension لے کے نہیں بیٹھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہاں کیا ہونے والا ہے پرندے اگر tension لے کے بیٹھیں تو obviously ان کے پاس تو tension لینے کی بہت وجہ ہو سکتی کہ آج خانہ کیسے ملے گا مجھے لیکن تک دو خیمہ سن وطروہ بتانا گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹھ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں پیٹھ بھرا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کے میرے ساتھ بھی ہوگا مطلب tension اللہ پر چھوڑو تم tension مت لو جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو یہ ہمیں سیکھنا ہے پرندوں سے تو یہ دو حدیثوں سے ہم inspiration لے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں لیکن حلال روزی کمانا خود بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں جو یہ lecture سن رہے ہیں ان میں کوئی ہے جو financial problem سے گزر رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خود difficulty میں already پہنچ گیا ہے اور difficulty میں ابھی نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پہنچ سکتا ہے مطلب کیا آ گیا اور رویٹرز میں ایک رپورٹ آئی تھی کچھ ٹائم پہلے اور اس کے اندر یہ آیا ہے کچھ دنوں پہلی کی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں expectation یہ ہے کہ millions tens of millions لیا گیا ہے یعنی کروڑوں لوگوں کی jobs جانے والے ہیں دنیا بھر میں اب جب کروڑوں لوگوں کے jobs جانے کی expectation ہے مطلب economic distress کا time آگے دکھ رہا ہے اب obvious بات ہے بھائی یہ کوئی market کے اتار چڑھا والی بات نہیں ہے جو بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو market کو چڑھا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں یہ بیسی بات نہیں ہے یہاں پہ real problem ہے یہاں پہ really کام نہیں ہو رہا ہے economic activity رکھی ہوئی ہے تو it is a matter of concern تو اگر مان لیجیے آپ already financial problem میں ہے یا آپ کو expectation ہے کہ کچھ problems دیکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا یہ session میں آپ کو کچھ important چیزیں ملے let's start first point میری brothers and sisters سب سے پہلی بات یہ ہے جو قرآن کا verse ہے نا اقرا بسم ربک اللہ دی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا پڑ یہ first verse ہے قرآن کا اسلام نے علم کی اہمیت first آیت سے بتائی ہے جو سورہ اقرا کے آیت ہے سورہ 96 verse 1 اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا سننر ابن ماجہ میں صحیح صندوق سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اسألوکا علم نافیہ اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں نفع دینے والا علم او اللہ اسیکھ فام یو بینیفیشل نالج تو نفع والا علم اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں اسلام نے بینیفیشل نالج حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا سکھایا ایفورٹ کرنا سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انکرچ کیا قرآن میں کئی سارے وسلم ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے علم طرح کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیا تم گوھر نہیں کرتے عقل نہیں استعمال کرتے قرآن نے ایک thinking کا process لوگوں میں دنیا کے لوگوں میں trigger کیا قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ use your minds اسلام کی تعلیم ہے کہ use your minds اور یہ process کی وجہ سے میرے brothers and sisters آپ دیکھوں گے کہ مسلم world میں بڑے بڑے scientists ویدا ہوئے کیسے اتنی بڑی بڑی discoveries ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کی بنیادی basic وجہ کیا ہے یہ ہے کہ اسلام نے mental process کو liberate کیا سوچوں گے نہیں کیا دیکھوں گے نہیں کیا گوھر نہیں کروں گے لوگوں نے دیکھا سوچا گوھر کیا universe پر obviously discoveries ہوئی obviously advancement ہوا میں پوائنٹ کیا drive کر رہا ہوں پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے education مطلب کیا بلیں گے بھائی ہمارے پڑائی کے زمانے تھوڑی چل رہا ہے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے کہ پڑائی کا زمانہ نہیں چل رہا ہے پڑائی کا زمانہ چلتا ہے چلتا ہے تب تک چلتا ہے جب تک ہم مرنے کے قریب نہ پہنچا ہے بلکہ مرنے سے پہلے تک چلتا ہے یہی حقیقت ہے علم نافیہ یہ انڈیا میں ایک thought کا problem ہے کہ بھئی پڑھنے کے اتنے سال بعد میں کام اور پڑائی کوئی elder person کالیج میں جائے کوئی پسند کرے گا لیکن صحیح بات تو یہ ہے knowledge کو سیکھ کرنا چاہیے knowledge کو سیکھ کرنا چاہیے نفع نافع beneficial اچھا اس بات میں کوئی شک نہیں سب سے زیادہ فائدہ والا علم دین کا علم ہے میرے brothers and sisters دین کا علم حاصل کرو لیکن ساتھ ساتھ میں حلال روزی کی کوشش یہ بھی تو ایک طرح کی عبادت ہے یہ بھی تو ایک طرح کی عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھا شخص کے لئے ایک اچھا شخص کے لئے حلال مال اچھا مال کتنا اچھا ہے تو اچھا حلال مال حاصل کر کے ایک انسان سوچے فجعالہو فی سبیل اللہ سبیخاری کی حدیث میں فجعالہو فی سبیل اللہ ونیمہ سوہب المسلمی کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص من اخذہو بھی حقی جو صحیح طریقے سے مال کو حاصل کرے وجعالہو فی سبیل اللہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِين اسے یتیموں کے لئے خرچ کرے مسکینوں کے لئے خرچ کرے مطلب اسے اچھے کاموں میں خرچ کرے اور ایک اور حدیث ہے اوثنٹک سنت سے آتی ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا الْمَال میں نے مال اس لئے بھیجا ہے لِقَا مِسْوَلَا وَعِتَا تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکاة دی جائے پہلا پوائنٹ میرا ہے بینیفیشل نالج میرے براثرز ان سیسٹرز جو لوگ ایڈوانس نالج حاصل کرتے ہیں ایڈوکیشن کے انترہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں سال انویسٹ کرتے ہیں وہ کیا ویسٹڈ یوز ہے نہیں بھئی کوئی کہے گا بھئی یہ اگر پڑھائی نہیں کرتا جو آپ دکان پر بیڑے آتا پہلے تو پندرہ سال کی حمر سے کمانے لگتا صحیح بھی یہ بات ارنے لنگ کر سکتے ہو تو کرو لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ اگر پچیس سال میں اگر کام کرنا شروع کیا دس سال اس نے ایڈوکیشن کے لئے سپوس انویسٹ کیا ایڈوانس سٹاڈیز ہے جس میں انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں کئی ایڈوانس فیلز آف نالج ہوتے ہیں جس میں وہ پڑھنا ہی بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے انجینئرنگ کر رہا ہے میڈیسن کر رہا ہے اس نے اگر انویسٹ کیا پچیس سال دس سال اپنی زندگی کے ایکسٹرا انویسٹ کیا لیکن اس کے بعد اس کی ویلیو بنی کے نہیں بنی اوویس بات ہے بنی نا کیوں تو وہ دس سال جو کما نہیں رہا تھا حقیقت میں وہ بھی کما رہا تھا اگر اس نے اس کے بعد کے پچاس سال تک کام کیا اب دس سال پڑھائی میں انویسٹ کیا تو اس نے کمایا جو ففٹی یرز میں اور ٹین یرز کے ایفرٹ پر کمایا ہے نا تو اب آپ کو شاید نارمل ڈیز میں نئی ٹائم ملے گا کہ بھئی ٹائم نکالو کوئی کورس کرو نارمل ڈیز میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو میں آپ سب کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں use this time اس ٹائم کا استعمال کریں اپنے آپ کو فردر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیول اپ کرنے کے لیے educational ویب سائٹس اویلبل ہے international universities کی کورسز اویلبل ہیں آپ کو کورس گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایڈ ایکس نام کی ویب سائٹ ہے سکل شیئر نام کی ویب سائٹ ہے اور کورس ایرا ایڈ ایکس اور کورس ایرا کی بات کیا ہے آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کورسز وہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو ڈگری سٹیفیکٹ چاہیے وہاں سے ڈپلما چاہیے تو پیمنٹ کنا ہوگا اکثر کورسز فری بھی ہے تو میں کہتا ہوں کوئی اچھے کورس میں اپنے آپ کو انرول کرو جیسے میں آپ کو لوگ ڈاؤن میں میرا بتا رہا ہوں کہ میں نے خود آئی ایم بینگلور کا ایک کورس ہے مجھے آئی ایم میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن ایک کورس ہے اور پیپلز مینجمنٹ میں خود یہ کورس ابھی کر رہا ہوں اس لوگ ڈاؤن کے اندر انشاءاللہ تارگیٹ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے انہیں ختم کروں یہ کورس کو تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کیوں کل جب جو آپ کٹس ہوں گے جو آپ کٹس ہوں گے تو کونسے لوگ پہلے کٹ ہوتے ہیں جو کم ایڈوکیٹڈ ہے کم کولیفائیڈ ہے جو کم سکنڈ ہے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہو انشاءاللہ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم تو بزنس کرتے ہیں آپ کا بزنس آنکہ بڑھے گا انشاءاللہ بھائی علم نافیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھایا کہ beneficial knowledge حاصل کرو تو چلو اپنے آپ کو ڈیولپ کرو مطلب آپ کا بزنس کی knowledge ہے نا اس کے ساتھ ساتھ میں education کو بھی add کرو اتنے دن مل رہے ہیں نا آپ کو پتا ہے lockdown extend ہونے کے full chances ہیں lockdown extend ہونے کے full chances ہیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے بھی تک تو تو اب اس time کو use کری اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے skills کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہو گیا first time اور میں آپ کو بول رہا ہوں یہ earning money ہے یہ moneyhaan کرنے والی بات ہے مطلب money بھلے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن آگے کی دنوں میں آئے گا انشاءاللہ knowledge میں اپنے focus کے حساب سے دیکھئے ایسے ہی کچھ بھی سیکھ رہے نہیں focus کے ساتھ کیا چیز سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ دیکھئے وہ دیکھئے کیا چیز میں آپ کا benefit ہے آپ کے field of expertise کیا ہے آپ کونسے field میں pursue کرنا چاہتے ہیں آپ کونسے field میں job کر رہے ہیں business کر رہے ہیں اس field میں کونسی ایسی knowledge ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے udemy.com udemy udemy کے اندر اور اسی طرح skill chair میں skills سکھایا جاتے ہیں udemy میں تقریباً ایک لاکھ courses ہے ایک لاکھ اس میں سے کچھ courses آپ کو یقیناً ملیں گی جو آپ کے کام کے ہوں گے انشاءاللہ تو کوئی skill بھی سیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایسا skill ہے جو آپ ان دنوں میں اگر سیکھ لو ہو سکتا ہے آپ کے لئے second earning source ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں وہ skill کی basis پر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی backup source ہو کہ کل اگر آپ کا business disturb ہوا یا job disturb ہوا تو آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلانا پڑے آپ کو کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑے آپ خود اپنے خرچے اپنے family کی responsibilities کو سنبھال سکیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے گنےگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر depend ہوتے ہیں کھانے پینے کے لئے وہ ان کو ضائع کر دیں تو یہ کیا ہے یہ ہو گیا فرس پوائنٹ education سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے فریلانس and work from home اگر آپ کی office میں آپ کو work from home دیا ہے کریے امانداری سے کریے dedication کے ساتھ کریے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گلام کے بارے میں کہ وہ گلام وہ گلام جو جو اپنے مالک کا اچھا بندہ ہے اللہ کا اور جو اس کا owner ہے اس کا بھی اچھا سلیو ہے جو آپ کر رہا ہے اپنے بوس کا بھی اچھا 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 امپلوئی ہے اور اللہ کا بھی اچھا بندہ ہے اس کو بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بیٹر ہے اس کو reward ملے گا اسلام نے امانداری سکھائیے integrity سکھائیے امانداری سکھائیے جو کام کرو برابر سے کرو سکھائے تو میری برادرز and سسٹرز سیکنڈ پوائنٹ میرا ہے work from home اگر آپ کو work from home دیا گیا ہے جیسے jokes بہت سارے چل رہے کہ employee work from home دیا ہوا ہے وہ بوس کو کیسے بے کوب بناتے ہیں employees لیکن نہیں یہاں پہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بوس نہیں دیکھ رہا ہے no problem آپ کو پتا ہے famous حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سب کے سب کو پوچھا جائے گا اپنے ماں تحتوں کے بارے میں جو تمہارے under ہے ان کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا اب جو آپ کے under ہے وہ کیا ہے آپ کے under میں کیا responsibility کیا جوب ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کے اوپر کیا responsibility اس کے بارے میں بوس پوچھے نہیں پوچھے اللہ پوچھنے ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں مطلب بھی do our best اب اگر آپ کے بوس نے کچھ کام نہیں دیا یا آپ کا business بند ہے تو آپ کوئی income generating source use کر سکتے ہیں میں آپ کو suggestion دے رہا ہوں بہت ساری freelance work کی websites بہت ساری اس میں سے جیسے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کئی ساری websites میں مثال کے طور پر جو skills کے freelancer.com ہے یا fever.com ہے ایسی کئی ساری websites یا یہ desk کے اوپر کونسی desk odesk یا ایسا کچھ odesk ہے اس کا website آپ یہ websites use کر سکتے ہیں اس میں اپنا profile create کرو جاؤ اگر آپ کیسے ٹائم ہے اور زریعہ اماش کا کوشش کرنا ہے نکلو باہر مطلب گھر کے باہر نہیں کام میں باہر نکلو پرندے نکلتے نکلو کام کرو مطلب گھر کے باہر نہیں نکلنا lockdown break نہیں بول رہا ہوں میں بول یہ رہا ہوں کہ اس کو use کرو آپ کوشش انٹرنیٹ پر نکلو باہر اپنا profile create کرو profile create کر کے freelance jobs کے لئے پچھ کرو بات کرو آپ ریٹنگ ملے گی چھوٹا ملے گی پہلے لو ریٹنگ ملے گی ریٹنگ آپ کی بڑھتے آئے گی آپ کی کام بڑھتے آئیں فریلانس ورک تو یہ ایک اور طریقہ فریلانس میں کتنی کٹیگری ہندرڈ 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 آف کٹیگری آپ کیا ملے میرے ڈیٹا کر سکتے ہو اچھے س بات کرنے آتا ہے کسٹمر سرویس کے اندر آئے کر سکتے ہو کسٹمر سرویس سے کسٹر آیا کہ ایک اسی طرح آپ اس کے اندر کئی سارے جیسے آپ کیا آتا آپ data entry کر سکتے ہو کون سی چیز آپ پتا ہے ویب سکتے سکھنے 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 تو میرے برادرز سکھنے 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 فریلانس آن لائن بزنس آن لائن بزنس میں کیا ہے ماملا دیکھیں چائنا کا موڈل تھا چائنا میں لوگ ڈاؤن کے انیش کے بعد میں وہاں پر آن لائن بزنس کے لئے ساری فسلیٹیز گورنمنٹ نے آویل بل کر دی مطلب آن لائن بزنس لوگ ڈاؤن افیکٹ نی ہوا ہونا چاہے تو میری یہ ریکویس ہے گورنمنٹ سے کوئی میری آواز وہاں تک پہنچا سکتا لوگ پہنچا رہے لگے آپ بھی پہنچ آئیے کہ بھائی آپ کم سے کم آن لائن بزنس کو آن ہونے دو اس سے کیا ہوگا کہ آن لائن بزنس چلیں گے کسٹم سارک پہ تو چلتی رہے گی اور ہائی چانس یہ ہے ہائی چانس یہ ہے کہ آپ کے آئی اس لگ ڈاون کے دوران فرس بزنس جو جلدی ٹک آف ہو جائے گا وہ ہوگا آن لائن کیوں کیونکہ لگ ڈاون ختم ہونے کے بعد بھی جو کہا جان فیز مینر میں ہٹائے جائے گا فیز مینر میں تو بہت ہائی چانس ہے کہ آن لائن بزنس جلدی سٹارٹ ہو جائے گا میں آپ سب کے سامنے بات کہوں آپ کی دکان بند ہے تو ایک دکان بند ہے تو دو تین اور دکان کھولو ان دنوں میں آن لائن بزنس شروع کرو کیونکہ آپ کو پتا ہے آن تو آپ آن لائن بزنس سے اپنی انکم کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ دنوں میں آپ کو سیکھنے کا ٹائم ہے نا بھائی آپ جا کی udemy پہ کورس ہے کہ amazon میں کیسے seller بنی amazon پہ seller بنی account خول اگر آپ lockdown میں دماغ کو lockdown نہیں کریں گے تو یہ lockdown آپ کے لئے موقع ہے to موقع ہے to prosper and take business further اپنے کام کو آگے بڑھانے میں بہت 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 موقع ہے یہ lockdown آپ کے لئے یہ بات یاد رکھئے کیسے ہم دیکھتے ملینیرز کی بات ہے کہ وہ لوگ سال میں ایسے thinking weeks نکالتے thinking weeks Bill gates وغیرہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر thinking weeks نکالتے جس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں اپنے business کو کیسے آگے بڑھاؤ بیٹھ کے سوچو اگر آپ یہ level کا business کر رہے ہو یہ level ہے کہ اپنے business کو brand level تک پہنچ برینڈ جس کی پہچان آپ نہیں ہو جس کی بہچان وہ brand ہے آپ کے انتقال بھی ہو جائے آپ بیمار بھی پڑ جائیں آپ گھر پہ کبھی کام پہ نہیں اللہ مجھ جنت الفرداس چاہیے اب کوئی کہے میں جنت الفرداس نہیں دعا کرو اللہ مجھ جنت الفرداس چاہیے مطلب best level پہ جاؤ جب کوئی کام کرو تو best کرو اللہ خوبصورت ہے خوبصورت پسند کرتا ہے خوبصورت پسند کرتا ہے مطلب جو کام کرو بہترین طریقے سے کرو کیسے بیسٹ کر سکتے ہو بیسٹ کرو یہ اسلام نے سکھایا المحسن یوحب الیحسان المحسن اللہ کے ناموں میں سے نام یوحب الیحسان اللہ loves احسان احسان is doing things the best way you can بیسٹ طریقے سے کرو تو اپنے آپ کو کیسے آپ develop کر سکتے ہو سوچو یہ بہت 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 چیز ہے چیتا کو دکھا ہے چیتا جو دوڑتا ہے نا تو جو جنپ لینے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے آیا پھر مطلب it looks like تھوڑا سا تو یہ آپ چیتا چیتا فیز ہونا چاہیے اسے opportunity time سمجھئے اسے lockdown سمجھ خیمت چلیے اور ایک اور بات بتاؤ یہ جو میں جتنی باتیں بول رہا ہو یہ سب تب ہونے والا ہے جب آپ اپنے موبائل کو آف کر کے مطلب کام پر فوکس کروں گے مطلب موبائل سے مراد کیا ہے لوگ دن بر وات سپ پر لگے ہوئے آن لائن آرہے تو فرس thing good health second ہے free time تو میرے brothers and sisters یہ جو ویسٹ کرتے ہیں نا ان میں سے ہمیں نہیں بننا چاہیے time ویسٹ مات کرو دن بھر news یہ یہ ویڈیو forward آئی اب ہر news every update چاہیے تو کام کیا کرنے والے بھل جاؤ پھر یہ سب سننے کے لئے that vacation mode work mode میں آؤ مطلب کام work from home سبا نکلتے ہیں شام میں واپس آتے پرندے وہ پرندے والا model فالو کرو enjoy what you're doing enjoy کرو مطلب بہت سمجھ نہیں کرنا کہ مجھے حلال روزی کی کوشش کرنا i'm enjoying it تو کریے my brothers and sisters positivity maintain رکھی یہ ایک باؤنڈری بریک نہیں کرنا income generating ideas میں یہ باؤنڈری مت بریک کرنا براؤنڈی اگر یہ باؤنڈری بریک کی ہے تو دنیا کا خوف سکتہ فائدہ ہو جائے لیکن آخرت کی بربادی ہے قرآن کے آید یاد اخی سورة طلاق سورة 65 23 اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے رزق ملے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے وہاں سے ملے گا اب یہاں یاد دخو کہ جو میں سارے ریسورسز ریفر کر رہا ہوں اس میں حرام چیزیں بھی ہیں جو فری لانس ویب سائٹ س اس میں کئی سارے حرام جو بھی ہیں تو کیا کرنا ہے اللہ تمہیں راستہ نکالے گا اگر تم تقوی کا راستہ لوگ گے میرے برادر سن سیسٹرز کئی بار ایسا ہوتا زندگی میں کہ آدمی کو پیسہ سامنے دکھتا ہے حسابی ہو سکتا ہے اب یہ مت کہ آپ فیشئر من نہیں ہو یہ بات یہ ہے کہ آپ کے لئے حرام چیز سامنے پاپ اپ کر آئے گی اور لگے گا میں لے لوں نئیو ٹیمٹ ہو نئیو اللہ وہاں سے رسک دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے جہاں سے سوچ نہیں اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر فارغ کر کا مطلب کیا ہے ملوم ہے فارغ کر مطلب فزیکلی بھی فارغ کر کہ ٹائم نکالے مینٹلی بھی فارغ کر مطلب کام جب نماز پڑھ رہا ہے کام کو چھوڑ میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا چاہیے اور ام لگ قلب کا گھنن تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا وَإِلَّا اگر تو نہیں کرے گا ام لگ قلب کا فقر میں تیرے دل کو گریبی سے بھر دوں گا وَيَدَي کا شُگلن اور ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا مطلب یاد دکھئے کام کر رہے کر رہے ہو رہ نہیں تو یاد دکھئے کب ہوگا اپنے آپ کو فارغ کریں فری کریں اللہ کی بہادت کے لئے مطلب نماز کا ٹائم ہے دل سے نماز پڑھے تقوی کا دائرہ مد بھولے تقوی کے دائرہ میں رہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری رکھیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری رکھیں گے عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور مال میں بھی اضافہ ہوگا رشتہ داروں کے طرف خیال رکھیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری رکھیں یہ اس سے کیا ہوگا آپ کے پیسے میں اضافہ ہوگا انکم جنریٹنگ آئیڈیاز میں یہ بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ساری وہ چیزیں جس سے آتا ہے کہ رسک میں اضافہ ہوگا مثال کے طور پر ایک شخص تھا جو اپنے بھائی کا خیال رکھتا تھا جو طولب علم تھا سٹونٹ آف نالیج تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا کہ ہو سکتا ہے اس بھائی کی وجہ سے تمہارے رسک میں اضافہ ہو رہا ہے ایک بار ساتھ ساتھوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں لگا کہ یہ جو میرے انڈر میں جو لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو رسک دیا جا رہا ہے وہ ان کی ان کے لیے ان کی وجہ سے دیا جا رہا ہے تو آپ کسی غریب کو خلا رہے ہو کسی کا خیال رکھ رہے ہو کوئی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے بڑے ماباپ ہے آپ کے بچے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا ہو سکتا ہے ان کا رسک آپ کو مل رہا ہے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے لاز بات یہ سیشن ختم کرنے سے پہلے اور لاز بات اور پھر میں کنکلوٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آگے جو اکنومک سیچویشن خراب دکھ رہی ہے نا تو ایک اور چیز کا خیال رکھئے خرچے کنٹرول کرئے فضول خرچ سے بچیں لوگ ڈسٹریس میں ہیں ان کو مدد کرنا ہے ہمیں ہمیں پیسوں کا آپٹیموم یوٹلائیزیشن کرنا ہے فضول خرچ تو ایسے ہی سال بننے کرنا چاہیے زندگی بننے کرنا چاہیے ان دنوں میں اور زیادہ خیال رکھئے اور جیسے کہاوت ہے money saved is money earned money آپ نے جو save کر لیا وہ جیسے کہ کما لیا تو اس چیز کو use کریں میرے برادرز اور سسٹرز وہ اپنے پیسوں کے خرچوں کو کنٹرول کریں فضول خرچ سے بچیں اور اس منی کو صحیح جگہ پر use کریں میں آپ سے یہ بھی سیجیشن میں کہوں گا کہ اپنے پیسوں کو بہت وائزلی use کریں ان دنوں میں بہت وائزلی اور جیسے کہ کہایا جاتا ہے کہ اس وقت پر پیسے کو آپ تھوڑا سنبھال کی use کریے پیسے کو ہو سکے تو گول میں کنورٹ کرنی کوشش کریے جو پیسے آپ کے پاس ہے کیونکہ گولٹ کی history ہے کہ economic turmoil کے ٹائم پر سب سے best of stable performance گولڈ کا ہوتا ہے you may differ اگر آپ کی الگ رہا ہے جو آپ کو better لگتا ہو کریے یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف observational بات ہے ایسے data available ہے تو آپ ہو سکتا ہے اس میں اسے گولڈ میں کنورٹ کرنی کوشش کر سکتے ہیں جب lockdown وغیرہ کیسے آپ کے لئے آسان ہو یوں دیکھئے online وغیرہ i don't know how you can do it اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھنی کوشش کریں سنبھالیں مطلب you know how what i'm pointing to تو یہ ساری بات آخر میں میں کہوں گا کہ یہ بات یاد رکھئے ایک پیسہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں پیسہ ایک پیسہ ہوتا ہے برکت برکت یہ کیا ہے مطلب کم میں زیادہ کا فائدہ پیسہ کم بھی ہو تو زیادہ کا فائدہ کیسے دیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے میرے برادرز ان سسٹرز پیسہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نمبر ایک ہوتا ہے یوز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر میں کنکلوٹ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انفق ابن آدم انفق علیک خرچ کر اے آدم کی اولاد میں تجھ پہ خرچ کروں گا خرچ کر تو میں تجھ پہ خرچ کروں گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ خرچ کر اور اللہ نے کہا کہ تُو خرچ کرے گا تو میں تجھ پہ خرچ کروں گا اسی طرح صحیح بخاری یہ حدیث مال نقصد صدقتم مالن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے میں ایسے ایک ایگزامپل یوز کے طور پر یوز کر رہا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے ایک لاکھ روپے ہیں آپ نے دس ہزار روپے صدقہ دیئے نائنٹی تھاؤزن بچے کیلکولیٹر بول رہا ہے ہیں کہ تمہارے پیسے کم ہو گئے آنکھیں دیکھ کے بولے ہیں ہاں میرے پیسے کم ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کے دکھیے بات مانوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں تو آبیسلی ایمان کی بنیاد پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں پیسہ کم نہیں ہوتا تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ حلال دائرے میں رہیں گے آپ اور صحیح کام کریں گے تو آپ کے پیسہ بھی رہے گا پیسے میں برکت بھی رہے گی اور وہ برکت ہے نا بہت اہم چیز ہے یا مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر مان لیجے کہ روڈ سے ہٹ کر ڈچ میں چلی گئی اب بہت لوگ دھکا مار رہے مار رہے گاڑی نکلنی رہی چار پہلوان آتے ہیں پہلوان آ کر کے گاڑی کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اب بولے وہ اتنے سارے لوگ نہیں کر پا رہے تھے تم لوگ چاروں نے کر دی وہ چار کئی پہ بھاری نکلے ہے کے نہیں تو پیسہ کیا معاملہ ہے نا پیسہ جو حلال پیسہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ پیسہ جو حرام ہے اس پہ بھاری ہوتا ہے وہ یہ یاد اکھنا جیسے پہلے کے زمانے میں لوگ بولتے تھے نا کہ ہم لوگ اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ابھی زیادہ کمارے ہیں بہت کمارے تو بھی نہیں کھرچے پورے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ برکت جو ہے نا جیسے آج حرام چیزیں بڑھتے ہی آ رہی ہے برکت کم ہوتے ہی آ رہی ہے تو یہ بات یاد دکھئے اور اس چیز کو صرف کیلکولیٹر سے مت سمجھئے ٹاپک کو جزاک اللہ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حلال رس سے نوازے اور رسک اسلام میں صرف دنیا کا نہیں ہوتا ہے رسک جو ہوتا ہے نا وہ آخرت سے بھی کنیکٹڈ ہے مطلب آخرت والا رسک بھی چیئے اور جو میں نے جو ویڈیو کا ریفرنس دیا آپ آئی پلس ٹی وی کے اگر یوٹیوب چینل پہ جائیں گے اس میں میری ویڈیو کلپس کی پلی لسٹ ہے میں نے چار پانچ ویڈیو پہلے ہی یہ بنایا تھا اس ٹاپک پر لوگ ڈاون کے دوران آپ کو دیکھ سکتے ہیں فردہ ریفرنس جزاک اللہ خیر ایک سیکنڈ سیشن مجھے لینے کہا گیا ہے میں یہ ویڈیو کو ڈسکنیک کر کے سیکنڈ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ اس کا ایک اللہ ٹائٹل رہے جزاک اللہ خیر اسلام علیکہ امتلاک